اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ شخص سترانہ ادا کرتا ہے وہ قربانی بھی دے گا کیونکہ وہ مالک نساب ہے جو صاحب نساب ہے وہ قربانی بھی دے گا اچھا زکاة اور قربانی میں فرق یہ ذہن میں رکھئے گا کہ زکاة کے مال پر سال گزرنا شرط ہے قربانی والے معاملے میں سال کا کوئی حرج نہیں سال گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے اگر بکرہ عید سے پہلے کوئی شخص شریف فقیر تھا لیکن بکرہ عید والے دن بھی اگر اس کے پاس مال آ گیا اور وہ مالک نساب نساب ہو گیا تو قربانی اس پر واجب ہے لہٰذا اگر مرد گھر کا جو سربراہ ہے وہ مالک نساب ہے تو وہ بھی قربانی دے گا اگر اس کی بیوی اتنا سونا چاندی زیور رکھتی ہے کہ اس پر بھی زکاة فرد ہے مالک نساب ہے تو وہ بھی قربانی دے گی اور پھر ان میاں بیوی کے جو بچے ہیں اگر تو وہ بچے پڑ رہے ہیں ان کی زیرے کفالت ہیں ایسی صورت میں تو ان پر قربانی نہیں لیکن اگر وہ مالک نساب ہیں تو ایسی صورت میں ان بچوں پر بھی ہوگی یہ ضروری نہیں کہ بچے بالغ ہوں تو ان پر قربانی واجب ہو جائے بلوغت تو ظاہر ہے ضروری ہے قربانی کے لیے لیکن بلوغت کے ساتھ ساتھ بچوں کا مالک نساب ہونا بھی ضروری ہے تو جو جو مالک نساب ہے اس پر قربانی ہوگی جو بچے مالک نساب نہیں ہیں ان پر قربانی نہیں ہوگی اور جو گزشتہ سالوں میں قربانی واجب تھی لیکن جو لوگ نہیں کر سکے اپنی لاعلمی کی بنا پر تو اب اتنے پیسے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اور یہ پیسے ان پر واجب ہیں کہ وہ شریف فقراء کے حوالے کریں اور ظاہر ہے کہ اب مال ہی صدقہ کیا جا سکتا ہے ان کا جو گزشتہ سالوں میں قربانی نہیں دے سکے اللہ تعالی آسانی فرمائے جزاکاللہ خیر آمین اچھی بات دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اللہ تعالی آسانی فرمائے